بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ازادی اظہار رائے انسان کا ایک بنیادی حق ہے اور اگر اس حق کو بہترین انداز میں اپنا موقع اس طرح سمجھایا جائے کہ اس میں سے ڈسکرمنیشن کا پہلو وہ میں بتاتا ہوں ہوتا ہے جیسے آپ کسی کی مذہب کسی کی ذات رنگ نسل عمر معذوری کو ٹارگٹ نہ کریں اور اپنا اختلاف رائے گفتگو کے حسن کے ساتھ پیش کریں تو بہترین ہے لیکن اگر آپ یہی رائے عرب ممالک میں پیش کریں ہندوستان میں پیش کریں یا ایسی جگہ پیش کریں جہاں قانون نہ ہونے کے برابر ہو تو پھر مسائل بڑھ جاتے ہیں سعودی عرب نے یا عرب امرات نے کتنے قانون ہے اس کو تو ہمیں پتا ہے لیکن ایکسپیٹس جو غیر ملکی لوگ جو ان قوانین پر عمل نہیں کرتے یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال جب کرونا کا پھیلاؤ تھا وضو کی جو مزاق اڑایا گیا ہمارے اسلامی ممالک کا مزاق اڑایا گیا اور پھر گلے ملنے ہاتھ ملانے الکہول والا سینٹائزر نہ ہو ماسک لگا کے نماز نہیں پڑھتے تبلیغی جماعت کے لوگوں پر آپ کو یاد ہوگا کیسے کیسے الزامات لگائے گئے تھے کہ یہ لوگ کے رونا پھلا رہے ہیں اور پھر ہندوستان میں مساجد بند کرائیں وہ آپ کو یاد ہوگا اور سب سے بڑھ کر جو سوشل میڈیا پر جو ڈراما شروع ہوا وہ بیان سے باہر ہے کہ اس میں لوگوں کو اس طرح شرمندہ کیا جا رہا تھا کہ ایک تو لوگ پہلے سے بیماری کا شکار تھے پھر اوپر سے انہیں تنگ بھی کیا جا رہا تھا اس پر پھر میڈل ایسٹ میں جو ایکشن شروع ہوا تو سارا سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے جو طوفانے بتمیزی شروع کیا ہوا تھا اسے بند کرنا چاہیے تھا اور سب سے پہلے اس میں جو آپ کو پتا ہے ہندوستان کے کچھ لوگ جو عرب امارات میں موجود تھے میڈل ایسٹ میں موجود تھے وہ اسلاموفوبیا کے خلاف پوست کر رہے تھے نسل پرستی سامنے آ رہے تھے اس میں انہوں نے لیٹ لیتے ہوئے سب سے پہلے بات کی پھر شاہی خاندان کی پرنسز ہندال آئی سامنے انہوں نے یہ کہا کہ گھٹیا پوست ہیں آپ عرب امارات کی نفرت عمیز باتوں پر جتا قریر ہیں ان پر قانون واضح آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ترپن اسلامی موالک میں ہندو لوگ جو رہتے ہیں ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا تھا اور اب آپ جا کر ہندوستان کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہے وہ دیکھ لیں دو سو ملین مسلمانوں کے شہریت ابھی تک شدید خطرے میں اور پھر آپ سعودی سکولر نے عبدی زہرانی صاحب نے انہوں نے بھی ایک پیش کیا تھا کہ ٹوٹر پر ہیشٹائک تھا ہندوعتوا کے لوگوں کو واپس بھیجیں تو انہوں نے اس بات میں بات کی تھی کہ جو مسلمان ممالک کے لوگ ہمارے رہے ہیں آپ ان کے ساتھ دشمنی مت کریں ہم آپ کے لوگوں کا خیال لگتے ہیں موڈل کارز کے بڑے جو گینیس بک کے ریکارڈ ہولڈر سویل محمد الزونی تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ مذہب کسی کا بیستی برداشت نہیں کر سکتا یہ یو اے ای کا قانون بھی تھا کوئیتی کولومس نے بھی ایسی ہی باتیں کوئیت کے بارے میں کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہندوستان میں جو آپ تشدد ہو رہے ہیں آپ اس طرف دیکھیں پھر ان ساری باتوں پر آپ کو پتا ہے میڈل ایس میں بڑا شور مچا کہ یہ بڑا مسائل ہے وہاں پر جو لیبر بڑی زیادہ ہے آپ کو پتا ہے کتنی ان کی تعداد ہے ٹوٹل میڈل ایس میں 2.5 ملین ادھر ہیں پچیس لاکھ صرف سعودی عرب میں تو اب مذہب کے بارے میں ایسی باتیں کرنا نفرت پھلانا اس پر قانون بڑے واضح تھے اور پھر عرب میڈیا نے بڑا شور مچایا تو پھر انہوں نے بہت سے لوگوں کو وہاں سے واپس بجھوایا اس کی میں آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں ابھی ریسلی سعودی عرب نے نریندرہ موڈی صاحب کی جو حکومت کی متعرف کی ہوئے انتہائی متنازہ ریجسٹر وہ جو آپ کو پتا ہے ان کا ریجسٹر ہے جس میں نام لکھے جا رہے تھے اس میں بہت سے لوگوں کو ملک سے جو برتر کرنے کا قانون تھا اس میں دو سو ملین مسلمان متاثر ہو رہے ہیں بات ہی اصل میں یہ تھی کہ یہ نیشنل ریجسٹر آف سٹیزن جو ہے اس کے خلاف اتجاج کے لیے ہندوستان میں دھرنا دیا گیا تھا اسی دھرنے کا جو ریاکشن تھا جدہ میں مقیم ہندوستانیوں نے اس کا اظہار یکجہتی کرنے کے لیے مجوزہ ریجسٹریشن بل کے خلاف پلے کارٹ دکھائے اور اس اتجاج کو کچھ سیکنڈ میں کچھ بتایا کہ یاری کیا ہے اس اتجاج سے نرائی جو ہے نون ریزنن انڈیا وہ بڑی مشکل میں پڑ گئے کیونکہ قوائیتی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں انہیں گرفتار بھی کیا جائے گا اور جو لوگ اس اتجاج میں کسی میٹنگ میں شامل ہوں گے ان کو پکلا جائے یہ کہنا تھا جو لوگ واپس آئے اتجاج کے بعد دوبارہ اب ان کی لسٹے میں آ کر ہندوستان کی حکومت ان کی تصاویر نکال کر کیمرو سے وہ امراتی حکومت کے دیرے ہیں سعودی حکومت کے دیرے ہیں کہ لوگوں کو ملک بدر کریں اپنے لوگوں کو لیکن مسلمان ہے صرف اس وجہ سے اور یہ کسی کی خلاف نفرت انگیز بات نہیں تھی وہ اپنا جمہوری حق ایک اتجاج ہے کہ مسلمانوں کی آپ شہریت کے قانون ختم کریں جس سے لوگ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ جب مودی سرکار نے نرسی متعرف کر آیا تھا تو اس نے لوگ بہت غم و غصے میں تھی اور لوگوں کا یہ کہنا بھی تھا کہ یہ انتہائی اقتام جو ہے قوم برس ہندوؤں کی طرف سے ہندوستان کا چہرہ بدل دے گا تو شہریت ترمیمی بل جو تھا شہریت کے بارے میں آپ کو پتہ سی اے بی دو سو دو ہزار انیس میں دوبارہ انتخاب کے بعد مودی سرک جب دوبارہ منتخب ہوئے تو اس وقت بھی یہ اٹھائے گئے ان تف ترین اقتامات میں سے ایک تھا اب آپ سوچیں کہ دو سو ملین پاکستان جتنی عبادی کے لوگ کو یہ شہریت ختم کرجے اور پھر ان سے کہیں مظاہرے بھی آپ نہیں کر سکتے اور پھر ان کے حق میں کوئی بندہ بولے اسے بھی مطلب جیسے آسام میں ہندوستان میں بیس لاکھ لوگوں کو یوں کر کے انہوں نے فارغ کر دی اس میں سے اب خلیجی ممالک میں ہم مانتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے اعتجاج مظاہرے یا اجتماعات کے خلاف جو خلاف ورزی ہے وہ بالکل ملا ہے اس کا قانون ہے اور مزے کی بات ہے بہت سے لوگوں سے میں نے پاہت کی جو میڈل اسم ان کو پتہ ہی نہیں کہا بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے صرف اپنے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا اور جب انہیں نکالا جاتے ہیں ان سے بڑی اکثریتوں کو کہتے ہیں یار ہوا کیا ہے لیکن اس میں سے جو نکالے جا رہے ہیں لوگ وہ صرف اور صرف محمد بن سلمان یہ کہنے پر اور مودی کے جو مخالفت میں تھا یہ صرف وہ لوگ جو مسلمان ہیں اماراتی بادشاہ بھی اب مودی کے جو انویسمنٹ پارٹنر ہے تو وہ بھی مسلمانوں کو رگڑا لگانے کے لئے تیار ہے اپنے ملک میں ہندوستان خود سنسرشپ کی طرح بھی جا رہے ہیں ملکہ ان کی اپنی جو ازادی اظہار رائے اس کی سنسرشپ کی طرح جا رہے ہیں نیٹ فلکس اور ایمازن پرائم جیسے تمام آن لائن خبروں پر سوشل میڈیا پر ایون ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم کو جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس پر بھی سنسرشپ کا خدشہ ہے وہاں پہ ریاستی ذابطے کے طور الزام وہ پاکستان پہ لگاتے ہیں حالانکہ ان کے اپنے حالات دیکھیں کہ ان کی جو پرنٹنگ اخبارات ہیں ٹیلی ویزن ہیں فلمیں ہیں تھیٹر ہیں ان کو بقیدہ سنسر تو کرتے تھے اس کے اب جو نیا حکم ہے اس میں آپ کی ڈیجیٹل نیوز آپ کا جو انٹرٹینمنٹ کے پلیٹ فارم ہے اس سب پر بھی جو اس کا نت دارہ جو ہے وہ پھیل جائے گا ایون جو وچ ڈاگ ہے فریڈم ہاؤس ان کے مطابق ہندوستان میں انٹرنیٹ کی ازادی جو پچھلے تین سال میں بری طرح کم ہو رہی ہے اس آرڈر سے کیا ہوگا کہ ڈیجیٹل جو ان کا جو دائرہ کار ہے کہ ہندوستان میں تخلیقی اور صحافتی اختلاف جو آپ کو پتا ہے ایک بنیاد تھی وہ بنیاد ختم ہو جائے اس کا سب سے عملی مظاہرہ ہم نے ابھی دیکھا کہ جس طرح سعودی عرب میں اپنے آپ ایکسپیٹس جو ہیں آپ کے نرائے ہیں نون ریزنٹ انڈینز ہیں ان لوگوں کو صرف مظاہرے میں شرکت کرنے کے لیے اور وہاں پر جو مسلمانوں کی شہریت کے بل ہے اس کی سپورٹ میں نکالا جا رہے ہیں ارشاہ کچھ لوگ اس کو کمپیر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ہندووں کو بھی تو ان ممالک سے نکالا گیا اب میں نے شروع میں بھی ڈسکرمنیشن کی بات کی تھی کہ دیکھیں وہ آپ کی ایج ہوتی ہے سیکس ہے ریلیجن ہے آپ کی کاسٹ ہے آپ کی مطلب سکن کلر ہے آپ کی کوئی ڈسیبیلٹی ہے آپ کی کوئی ویوز ہے ایسے کسی پچکلر اب یہ جو ان لوگوں کو نکالا جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ اپنی شہریت کے آپ ایک ملک کے ریزیڈنٹ ہیں آپ سٹیزن ہیں آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے ہم آپ کو نکالنے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ مسلمان ہیں آپ کو دکھ ہوگا آپ اس کے لئے پروٹیسٹ کریں اور اگر کوئی پہلے سے پروٹیسٹ کر رہے تو آپ اس کے لئے سولیڈیریٹی کا اظہار نکالنے کے لئے کوئی پلے کارڈ اٹھائیں گے اور مسلمان کا تو کام بھی یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے گناہ اور ظلم کو روکیں اگر روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے تو آپ اس کو اپنے زبان سے روکیں اگر آپ اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو آپ کم اصلاح امان کے دل سب سے چھوٹے دل سے تو روکیں اور جب یہ ظلم ڈریکٹلی آپ کے ساتھ ہو رہا ہو اور دکھ کی جو بات یہ ہے کہ یہ محمد بن سلمان بھی سعودی مسلمان حکمران ہے یو اے ای میں بھی مسلمان حکمران ہے لیکن صرف اپنے تجارتی پارٹنر بنانے کے لئے اپنی تجارت چلانے کے لئے کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کی انویسمنٹ چل رہی ہے تو اس کے لئے ان کو خوش کرنے کے لئے صرف اور صرف جو انڈین لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے تو میں اس کے لئے آواز ضرور اٹھا رہا ہوں میری آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ دیکھیں اس ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو آگے لوگوں کو شیئر کر ان کو بتائیں یاری آپ کے ساتھ ظلم ہو کیا رہے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے میڈل ایس میں دوست ہیں احباب ہیں ان کو بھی بتایا جائے ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں بولیں اس پر بات کریں